بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تو آج ہم کریں گے طرف قرآن و حدیث باپ چہارم منتخب آیت نمبر تھری پیج نمبر سکسٹی ایٹ سور عالم ران کی آیت نمبر ہنڈرڈ اینڈ تھری تو آج کی نشست کا مقصد ہے کہ آپ اس قابل ہوں کہ آیت مبارکہ کو سمجھ کر ترجمہ اور تشریح کر سکیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعْتَوْسِمُوا بِخَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَعْتَوْسِمُوا بِخَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اس کا لفظی ترجمہ دیکھنے سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اعوذ باللہ کیوں پڑھی ہے اور اس کا لفظی ترجمہ کیا ہے قرآن پاک پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یعنی تعوذ کا پڑھنا اس کے عداب میں شامل ہے اس کا لفظی ترجمہ ہے اَمَنْ اعوذ میں پناہ مالتا ہوں بِاللہِ اللَّهِ مِنْ سَي مِنَ الشَّيْطَان شَيْطَان سَي اَرْرَجِيم مَرْدُود اللہ کی رحمت سے دور یعنی رجم کیا ہوا قرآن پڑھنے سے پہلے تعوذ پڑھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ شیطان ہمیں بہکا نہ سکے اور ہم اللہ کی پناہ میں رہتے ہوئے قرآن کو پڑھیں سمجھیں عمل کرنے والے بنیں اور آگے بتانے والے بنیں پھر اس کے بعد بسم اللہ پڑھئے ہم نے بسم اللہ ساتھ نام اللہ کے الرحمن جو بڑا رحم کرنے والا الرحیم بار بار رحمت کرنے والا ہے جو بہت مہربان ہے اس کے بعد سورہ آل عمران کی آیت نمبر ایک سو تین کا شروع کا حصہ پڑا گیا ہے جیسے پچھلی دفعہ حروف خلقی بتائے گئے تھے آپ کو کہ وہ چھے عدد ہیں اسی طرح قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے یہ معلوم ہونا چاہئے کہ قرآن پاک کے سات حروف ایسی ہیں جن کو موٹا پڑا جاتا ہے ان کو کہا جاتا ہے حروف مستعالیاں اور ان کو ہمیشہ موٹا پڑا جاتا ہے اس کے علاوہ تین حروف ایسے ہیں جن کو کنڈیشنل بعض صورتوں میں موٹا پڑا جاتا ہے تو حروف مستعالیاں ہیں خوا غین سود زود تو زو اور قاف ان کو پڑھتے وقت زبان کی جڑ تعلو کی طرف بلند ہوگی حروف شبہ مستعالیاں یعنی وہ تین حروف جو بعض حالتوں میں موٹے پڑے جاتی ہیں وہ ہیں الف لام اور رو اور اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ حرف آنے سے پہلے والے حرف پر کیا حرکت ہے زیر زبر یا پیش کیا ہے یا ان حروف کے اپنے اوپر کونسی حرکت ہے اب دیکھتی ہیں آیت کا یہ حصہ وَا تَحْسِمُمُمْ یعنی مضبوطی سے پکرو بی سات حبل اللہ حبل رسی اللہ کی جمیعا سب کے سب وَا اور لا نہیں تفرعو پھوٹ ڈالو یا فرقے فرقے ہو جاؤ وَا تَحْسِمُمْ بِخَبْلِ اللَّهِ جَمِعَوْا وَلَا تَفَرَّقُوا اس پوری آیت میں ہم دیکھتی ہیں کہ سواد جو ہے وہ حروف مستعالیہ ہے اور اس کے علاوہ آف یہ حروف مستعالیہ ہے اس لیے اس کی تلاوت کرتے وقت یہ احتیاط کرنی ہے کہ ان کو موٹا پڑا جائے اب اس کا بامحاورہ ترجمہ دیکھتی ہیں اور مضبوط پکڑو رسی اللہ کی سب مل کر اور پھوٹ نہ ڈالو یعنی فرقے فرقے نہ ہو جاؤ یہاں اس آیت میں حبل اللہ ہی کس کو کہا گیا ہے اللہ کی رسی سے کیا مراد ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم دیا گیا ہے تو پھر مراد قرآن پاک ہے یعنی قرآن کے احکام پر عمل کرنے کا سب مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے اور مسلمانوں میں تفرقہ بازی وغیرہ سے منع کر دیا گیا ہے ظاہر ہے مسلمانوں میں تفرقہ اسی وقت پیدا ہوتا ہے جب مسلمان اللہ تعالیٰ کے احکام کو چھوڑ دیں یا اپنی اپنی مرضی کرنے لگیں پھر عداوت خودغرضی حسد کینا اور بہت جیسی برانیاں پیدا ہو کر مسلمانوں کو باہم ایک دوسرے کے خلاف کر دیتی ہیں مسلمانوں کا اتحاد پارا پارا ہو جاتا ہے اور اس کے برعکس اگر مسلمان اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اپنا رہبر بنائیں اور اس کے احکام پر عمل کریں تو سب برائیوں کی جگہ محبت دوستی اخلاص مروت حمدردی جیسی بھلائیاں پیدا ہوں گی اس لیے قرآن کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم دیا گیا ہے اور اس حکم کو دیتے وے مثال دی گئی ہے کہ یہ اللہ کی رسی ہے یعنی اس کو اگر آپ مضبوطی سے پکڑیں گے تو ایک سرے پر آپ ہوں گے اور دوسرے سرے پر اللہ ہوگا آپ آپ تصور کریں کہ آسمان سے ایک رسی لٹک رہی ہے اور آپ نے اس کو تھام لیا ہے تو آپ کو کس کا سہارا مل گیا ہے اللہ کا اب جہاں جہاں اللہ آپ کو لے جانا چاہے گا آپ جائیں گے لیکن اگر آپ نے اس رسی کو چھوڑ دیا تو پھر آپ کے اب اگر سارے مسلمان اس ایک رسی کو پکڑ لیتی ہیں تو سب کا قبلہ ایک ہو جائے گا سب کا مقصد ایک ہو جائے گا جمعیہ یعنی سارے کے سارے مل کر اگر قرآن پر عمل کریں گے تو آپس میں اختلاف نہیں ہوگا تو آپس میں اختلاف نہیں ہوگا تو ہوتا ہے تو فیصلہ اللہ کی کتاب میں دیکھا جائے کہ جو اللہ کا حکم ہے اس پر سب متفق ہیں تو پھر جگڑا بھی نہیں رہے گا اور فرقہ بھی نہیں بنے گا اختلاف رائے کا ہونا غلط بات نہیں ہے اختلاف رائے ہوتا ہے تو ترقی کرتا ہے انسان لیکن اس کے بعد پر اختلاف ہو گیا ہے آپ بھی کتاب اللہ کھولیں میں بھی کھولتی ہوں جو اس میں فیصلہ ہوگا اس پر ہم دونوں کو متفق ہونا ہوگا ایمان کیونکہ ہمارا قرآن پر ہے تو پھر ہم دونوں میں اختلاف رائے ختم ہو جائے گا اور ہمارے علم میں اضافہ ہو جائے گا جو غلطی پر تھا اس کو اپنی غلطی پتا لگ جائے گی اس طرح علم اضافہ ہوگا کریکشن ہوگی ترقی ہوگی اس لیے اختلاف رائے کی بنیاد پر فرقہ نہیں بننا چاہیے بلکہ ریسرچ ہونی چاہیے ہے اور پھر حق بات کا پتا کر کے اس پر ایمان لے آنا چاہیے اور اپنے عمل کو درست کر لینا چاہیے اس لیے اس آیت سے ہم یہ سبق سیکھتی ہیں کہ سب کو قرآن پر عمل کرنا چاہیے پھر اس سے سارے مسلمان ملت مسلم یا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم متحد رہے گی اور آپ اس کے اختلافات میں پڑھ کر ایک دوسرے کو کمزور کرنے کی کوششوں میں وقت ضائع نہیں کرے گی بلکہ سرات مستقیم پر چلتے ہوئے خود بھی کامیاب ہوگی اور دوسرے مسلمانوں کے لیے بھی سیدھا راستہ دکھانا چلانا بتانا عمل کروانا آسان ہو جائے گا تو اللہ کی رسی یعنی قرآن کو مضبوطی سے ہم سب نے پکڑنا ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزار نا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں اس تیز کی تعقید کی تھی کہ مسلمان جو ہیں وہ ان کے لیے میں اللہ کی کتاب اور اپنی سنت چھوڑ کر جا رہا ہوں جو کوئی اس کو مضبوطی سے پکڑے گا وہ کامیاب ہوگا اللہ کے رسول کے ارشاد کے مطابق کسی گورے کو کالے پر اور کسی عربی کو عجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے اور قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر آتا ہے ان اکرام اکرام اند اللہ اتقا بے شک تم باعزت اللہ کے نزدیک وہی ہے جو زیادہ متقی ہے اس سے واضح ہوا کہ مسلمانوں میں برطری تقوی کی بنیاد پر ہے اور کسی دوسری بنیاد پر نہیں اس لئے آپس میں کسی اور بنیاد پر فرقابندی سخت منع ہے اب ہم دیکھتی ہیں کہ اس آیت مبارکہ کے اس حصے سے ہم نے کیا سیکھا ہے پوائنٹ نوبر ون اللہ کی رسی سے کیا مراد ہے اللہ کی رسی سے مراد اللہ کی کتاب قرآن پاک ہے جس میں اللہ نے احکامات دی ہیں ہمیں حرام اور حلال بتایا ہے جائز اور ناجائز وہ کام جن سے اللہ راضی ہوتا ہے وہ کام جن کے کرنے سے جنت ملتی ہیں اور وہ غلط کام جن کا نتیجہ جہنم ہے تو اللہ کی رسی سے مراد اللہ کی کتاب ہے جو ہمارے پاس قرآن پاک کی شکل میں موجود ہے اور اللہ کے پاس لوحے محفوظ میں درج ہے پوائنٹ نمبر ٹو مضبوطی سے پکڑنے کا کیا مطلب ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو بہت ٹائٹ پکڑیں اس کا مطلب ہے اس کے حرف اس پر عمل کریں قرآن پاک پر ایمان لائیں اس کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں سیکھیں اس کا ترجمہ سمجھیں اس پر عمل کریں اور پھر آگے پھیلائیں تبلیغ کریں آگے بتانے والے بن جائیں یہ پانچ حق ہیں قرآن کے جو آپ نے ادا کرنی ہے اور یہ قرآن کو مضبوطی سے پکڑنا ہے اور یہ سارے کام آپ نے بیق وقت کرنی ہے جو جو آیت آپ کو سمجھ میں آتی ہے اس پر عمل شروع کر دینا ہے انتظار نہیں کرنا کہ قرآن پورا پڑھ لوں یا سپارہ پورا پڑھ لوں یا بھی پہلے اگزیم دے لوں نہیں جو حکم ملا ہے اس پر فوراً عمل کرنا ہے تھرڈ پوئنٹ مسلمانوں میں تفرقہ بازی کیسے جنم لیتی ہے تفرقہ بازی اس وقت جنم لیتی ہے جب انسان کے اندر برداشت نہیں ہوتی دوسرے کی رائے کو سننے کی اختلاف رائے کو برداشت نہ کرنے کی وجہ سے لوگ اپنی ڈیڑھ انٹ کی مسجد الگ الگ بنا لیتے ہیں اگر اختلاف رائے کو برداشت کریں قرآن پاک کو کھول کر اس میں اللہ کا حکم دیکھ لیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے سیکھ لیں تو پھر وہ صحی نتیجے پر پہنچ جائیں گے اور ایک راستہ اختیار کر لیں گے اس لیے تفرقہ بازی سے بچنے کے لیے قرآن اور سنت پر عمل کرنا بہت ضروری ہے اب آپ کا ہوم وقت آپ کا ہوم وقت یہ ہوگا کہ اس آیت مبارکہ کو صحیح تلفز اور ترجمی کے ساتھ زبانی یاد کریں اور عمل میں ڈھالنے کی بھی کوشش کریں اور درست اعراب یعنی زیر زبر پیش وغیرہ کے ساتھ آیت مبارکہ کو بما ترجمی کے نوٹ بک میں تحریر کریں ترجمی کے ساتھ آپ نے لکھنی ہے اپنی نوٹ بک میں لفظی ترجمہ بھی اور بامحابرہ بھی اگزیم میں چار نمبر کا سوال آتا ہے ایک نمبر ترجمے کا تین نمبر تشریح کے ہوتی ہیں دو آیتیں دی جاتی ہیں ان دونوں میں سے کوئی ایک کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ تیاری آپ نے کرنی ہے اپنے عمل کے لیے بھی اور اگزیم پوائنٹ آف